جب ہم کسی ارگنیزیشن میں نالج مینجمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو سٹاف ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کی کیا رسپانسیبلٹیز ہوں گی یا کس قسم کی سکلز یا کمپیٹینسز کا اس سٹاف کو حامل ہونا چاہیے اس پر ہماری ڈسکشن جاری ہے اس وقت ہمارے سامنے ٹاپک ہے کہ جو سینئر مینجمنٹ کا رول پلے کرتے ہیں لوگ ان کی ڈیزیگنیشن کا نام کیا ہوتا ہے اور ان کے کیا انیشیئیٹیوز یا رسپانسیبلٹیز ہوتی ہیں تو ہمارا واسطہ سینئر مینجمنٹ کے طور پر دو قسم کی افراد سے پڑتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سی کے او چیف نالج آفیسر اور دوسری کو ہم کہتے ہیں سی ایل او چیف لرننگ آفیسر تو جیسا کہ ان دونوں کے نام سے ظاہر ہے کہ جو چیف نالج آفیسر ہے اس کے اوورال ذمہ داری ہے کہ وہ نالج مینجمنٹ کا کام کرے جبکہ چیف لرننگ آفیسر کی جو ذمہ داری ہے وہ نالج مینجمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے لرننگ اور وہ لرننگ پر زیادہ فوکس کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی کیا رسپانسیبلٹیز ہیں اس میں ان دونوں کا اگر ملا کے دیکھا جائے تو رسپانسیبلٹیز کے لسٹ یوں بنیں گی کہ نالج مینجمنٹ سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے انہوں نے ایک گول یا مشن تیہ کرنا ہوتا ہے ویجن تیہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نالج مینجمنٹ کے جو آپریشنز ہیں ان کو رن بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کو سپروائز بھی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد انفرینسنگ چینج اندارگنیزیشن ارگنیزیشن کے کلچر میں جو چینج لانی ہے اس کو انہوں نے پلان بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کو رن کر کے اس چینج کو پھر انہوں نے دیکھنا بھی ہوتا ہے کس حد تک وہ چینج آئی اس کے بعد ہے مینجنگ نالج مینجمنٹ سٹاف کہ اس سارے کام میں جو سٹاف انوالو ہے اس کو انہوں نے سپروائز کرنا ہے اور ان معنیوں میں ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرنا ہے کنٹریبیوشنز کیا ہیں کہ جو ایک چیف نالج افیسر ایک ادارے میں کرتا ہے یہ کرتا رہا ہے بعض اداروں کے مثالیں یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہیں سب سے پہلی جو اس کی کنٹریبیوشنز ہے وہ ہے میکسیمائز دائی ریٹرنز آن کئی ایم انویسٹمنٹ ان نالج کہ کئی ایم کا جو کام ہے اس میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ارگنیزیشن کی اس کی آؤٹکم کیا ہوئی اس میں سے فائدہ کتنا ہوا اس میں پیپل پروسیسز انٹیلیکچول کپیٹل کہ لوگوں میں کیا تبدیلی آئی پروسس کتنے امپروو کیے انٹیلیکچول کپیٹل کی کوئی ایک ریپازٹری یا ایک آرگنیزیشنل میمری تیار ہوئی کے نئی ہوئی اور وہ کتنی ریچ ہے اس کا انہوں نے ایک جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایکسپلائٹ انٹینجیبل ایسٹس فارکزیمپل نو ہاؤ پیٹنٹس کسٹومر ریلیشنشپس تو ایسا تمام نالج جو انٹینجیبل ہے لیکن وہ ایک ہیومن کیپیٹل کی شکل میں اس آرگنیزیشن میں موجود ہوتا ہے اس کو انہوں نے یوز کرانا ہوتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرانا ہوتا ہے اس میں سے میکسیمم بینیفٹ لینا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں جہاں جہاں سکسیسز ہوئی ہیں ادارے میں اس کو ریپیٹ کرانا ہوتا ہے تاکہ فردر جو ہے وہ بیسٹ پریکٹسز بن سکیں اور دوسروں کے لیے فائلو کرنے کے کام آئیں ان کی کنٹیبوشن میں یہ شامل ہے ایمپروف انوویشن اینڈ دا کمرشلائزیشن آف آئیڈیاز کہ نئے پروڈکٹ نئے سرفسز کسی پروسس کو کرنے کا نیا میتھڈ اس پر یہ کام کریں اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سوچیں کہ چونکہ کاسٹ خرچ ہو رہی ہے نالج مینجمنٹ کے کام پہ تو جو بھی یہ آئیڈیا نیا لے کے آئیں اس کو کمرشلائز کریں اور یہ سوچیں کہ آرگنیزیشن کی جو انکم ہے اس میں نالج مینجمنٹ کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوا انکم میں کتنا اضافہ ہوا کہ آرگنیزیشن کے کلچر میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے یا اس کے اندر اس کے سٹرکچر میں کوئی چینج ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نالج کا لاؤس ہونے کا خطرہ ہے اس کو یہ فورسی بھی کریں اور اس خطرے سے بچنے کے لیے پوری پلاننگ کریں اور ادارے کو اس لاؤس سے بچائیں اور نالج کو کسی طرح سے پریزرب کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے یہ پیش کریں اس کے بعد ہے جی کہ سی کے او کہ چیف نالج آفیسر کس طرح کے انیشیئیٹیوز عام طور پر لیتے ہیں جو نالج مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اس میں جی پرموٹنگ دا ایمپورٹنس آف نالج شیرنگ کہ نالج شیرنگ کی جو ایمپورٹنس ہے وہ اس ارگنیزیشن کے کلچر میں انکلکیٹ کرنے کا کام یہ سی کے او کرتا ہے کہ بہتا کریٹنگ کا ٹیکنیکل انفرسٹرکچر ٹو ایز دیٹ شیرنگ کہ وہ شیرنگ پھر کیسے ہو اس کے لیے ایک ٹیکنیکل انفرسٹرکچر چاہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہو چاہے وہ مینول ہو اس کے لیے ایک انفرسٹرکچر تیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ آسانی سے انفرمیشن کو شیر کر سکیں نالج کو شیر کر سکیں پرموٹنگ ایک کلچرل کلائمٹ دیٹ ریوارڈز نالج شیرنگ بیہیوئرز کہ ایسا کلچر بنانے کے لیے کام کرے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کرے جس میں نالج شیرنگ کا کام کرنے والے کو کچھ ریوارڈ ملے اور نالج شیرنگ کا کام لوگ آسانی سے اور ویلنگ لے کر سکیں اس کے بعد ہے میئرنگ دا ویلیو آف نالج اینڈ کے ایم پریکٹسز ٹو دا ارگنیزیشن کہ اگر اس نے کچھ کسٹ لگوائی ہے ادارے کی اس نے نالج مینجمنٹ کا سائیکل وہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا ہے تو اس کی پھر اسیسمنٹ یا ایویویشن کا یا اس کی میئرمنٹ کا کام بھی اسے آتا ہو اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے پچھلے مارڈیوز میں کہ اسیسمنٹ اور میئرمنٹ کیسے کرتے ہیں نالج مینجمنٹ کی تو اس کو ایک اس میں ایک انیشیٹیو کے طور پر اس کو لینا ہوتا ہے اس کے بعد ہم فوکس کرتے ہیں سی ایل او پر یہ ہے چیف لرننگ آفیسر اس کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں سٹیٹیجک لیڈ پلئیر ان ٹوڈیز بزنس ارگنیزیشن کہ آج کے جو بزنس ارگنیزیشن ہے اس میں اس کا ایک سٹیٹیجک رول ہے ایک لیڈر کا رول ہے اس لیے کہ لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ارگنیزیشن کے لیے رسپانسیبیل فار میکنگ شور دیٹ لرننگ اکراس ان انٹائر سسٹم is لیورجڈ not سیکریفائس کہ لرننگ جو ہے اس ادارے میں کس طریقے سے ہو رہی ہے اور ادارہ اس لرننگ سے کس طرح سے منافع میں جا رہا ہے یا فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے اور لرننگ کا جو کام ہے وہ کسی طرح سے سیکریفائس نہ ہو اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا جائے اس کے لیے اس نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اس کے پاس اس طرح کی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر اس کو ازادی ہوتی ہے کہ وہ یہ تیہ کرے کہ کون سا حصہ لرننگ کے لیے ہونا چاہیے نالج کا اور کون سا جو ہے وہ ریجیکٹ یا ہمیں ضائع کر دینا چاہیے نالج کہ جو کام کا نہیں ہے اس کے پاس یہ ڈسکریشری پاور ہوتی ہے کہ وہ پورے سسٹم کو سمجھے اور جہاں جہاں سے انفرمیشن ملتی ہے وہاں سے لے اور اس انفرمیشن کو دوسرے سٹاف تک یا نئے سٹاف تک خاص طور پر پہنچانے کا انتظام کرے اس کی ریسپانسیبیلٹیز میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے لرننگ کا کام ہوتا ہے کس طرح سے اس میں لوگ لرن کرتے ہیں کس طرح سے ایک ادارہ جو ہے وہ بینیفٹ لے سکتا ہے لرننگ سے اور جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس میں کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو لرننگ کے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں یا اس کام میں رکاوٹ بنتے ہیں ان ساری ہی باتوں کا جو ادراک ہے اسے ہونا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے پلاننگ کر کے اس کام کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے انیشیئیٹیوز کون سے لینے ہوتے ہیں ایک سی ایل او نے اس میں سب سے پہلے کلچرل ٹرانسفورمیشن ہے کہ کلچر کو کیسے اس نے چینج کرنا ہے اسسسٹنگ ویڈا ڈیویلپنٹ اور کمیونکیشن اف نیو ویژن اور سٹریٹیجی فار دا ارگنیزیشن اور ٹینڈنگ تو دا کلچرل ٹرانسفورمیشن تو سپورٹ دا نیو کارپوریڈ ڈیریکشن اس نے ارگنیزیشن کو ایک نئی ڈیریکشن دینی ہے اور اس کے لیے اس نے اس بات کا انتظام کرنا ہے کہ کلچر میں ایک چینج آئے اس کے بعد ہے کلچر مینٹیننس کی چینج ہو گیا اب اس کو مینٹین رکھنا ہے ڈیزائن ٹو سپورٹ دا مارکٹ پلیس سٹریٹیجی اینڈ ایڈریس ڈیفیشنسیز ان سکل اسسنشل ٹو مینٹین دا نیو کلچر ڈیویلپ کہ نئے کلچر کو اب مینٹین رکھنے کے لیے اس کو کانٹینیو کرانے کے لیے اگر سٹاف میں ان کی سکلز میں یا سٹاف میں ایک کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے اس نے احتمام کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے جو اس کے انیشیئیٹیوز ہیں اس میں شامل ہے کنٹمپریری انیشیئیٹیوز اس میں کیا ہے کہ ریلیٹر ٹو بزنس ڈیویلپمنٹ لائک ڈیویلپنگ ایک نیو مارکٹنگ پلین اکاؤنٹ مینجر ڈیویلپمنٹ اور پرموشنل پروسس ری ڈیزائن کہ کس طرح سے اس نے ایک مارکٹ پلین بنا کے اپنے اس کام کو چلانا ہوتا ہے دیز ریکوائر دا سی ایل اوز ان ڈیپتھ ایکسپیرینس ان دا انڈسٹری انڈسٹری میں ان ڈیپتھ ایکسپیرینس اس کا ہونا چاہیے کمفرٹ اور ایز ان ورکنگ ایکروس اس کو تمام جو شعبے کام کر رہے ہیں ان سب سے واقفیت ہونی چاہیے ان سب کا بیسک نالج ہونا چاہیے اور اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک آرگنازیشن کے جو ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں وہ مل کے جو آرگنازیشن کا ویژن مشن اور گولز ہیں ان کو اچیب کرنے کے لیے وہ ایک ہو کے ایک اکٹھ ہو کے وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کام کے لیے بھی اسے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے موسیقی موسیقی